حق و باطل کی جنگ ازلوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی ان میں سب سے طویل اختلافات اسلام اور عیسائیت کے درمیان رہے ہیں دونوں کے عقیدے میں ایک واضح اور نمائیہ فرق ہے جو عقیدہ تحید ہے مسلمانوں کا ایمان ایک خدا پر ہے جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ شرک ہے جو اسلام کی زد ہے اس سارے معاملے میں جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطلق دونوں مذہب میں نظریاتی اختلافات پایا جاتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں اس کی نانوے نام اور صفات ہیں جن سے اسے بکارا جا سکتا ہے مگر بنیادی طور پر خدا ایک ہی ہے اور رہے گا دوسری جانب عیسائیت میں ایک خدا کا تصور نہیں پایا جاتا یہ پیغمبر مسیحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہتان تراشی کرتے ہوئے انہیں خدا سمجھتے ہیں کچھ فرقے جیزز کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عقیدہ تسلیط ان کا بنیادی نظریہ ہے جس پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے مذاکرے اور مباہسے چلتے رہتے ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہتان تراشی سے گریز نہیں کرتے اور بائبل کی کھلم کھلا نفی کرتے ہیں ایسا ہی ایک شخص اس آیت کی مسند پر بیٹھا اپنے ہی دین کو گندہ اور اس کے ماننے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ایسے ایسے گناونے الزامات حضرت مریم علیہ السلام پر عائد کیے کہ جن کو سن کر ہی خون کھول اٹھے اور ستم دریفی یہ ہے کہ سامنے بیٹھے کسی ایک شخص نے بھی اس دلیل انسان کو تردید کرنے کی حمد نہیں کی یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں بگیں یہ منظر کیمرے میں قید ہو گیا ورنہ نہ جانے پہلے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوگا اس شخص نے حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ بلہ توائف تک کرا دے دیا اس نے بائبل قرآن میں لکھی آیت کی نفی کرتے ہوئے عربوں انسانوں کی دل ازاری کی عیسائیت سے بیزار عیسائیوں کے ہی ایک پادری کے حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق خیالات سناتے ہیں جس میں وہ آل فال بکتے ہوئے ان پر نعوذ بلہ توائف ہونے کے الزامات لگا رہا ہے اس شخص نے کہا کہ عیسائیت کی بنیاد ایک خواب پر رکھی گئی یہ دو ہزار سال پہلے کا ایک خواب تھا جس کے بعد عیسائیوں کے مسائب شروع ہوئے اس شخص نے کہا کہ آج تک جو بھی جنگیں ہوئیں ہولوکاسٹ ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک توائف کو اس کے شوہر نے دھوکا دیا اس ضلیل شخص کا اشارہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف تھا جس میں وہ آپ علیہ السلام پر الزامات لگا رہا تھا اس نے کہا کہ تمام مسائب کی جڑ مریم تھی جس نے ایک خواب دیکھا اور پھر اسی خواب کے سارے ایک اچھے خواست دین کو بگاڑ کر رکھ دیا اگر یہ عورت ایسا خواب نہ دیکھتی تو آج عیسائیت کچھ اور ہوتی دنیا میں جنگیں نہ ہوتی یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ نہ ہوتا اور اسپین پورٹگال سمیت دیکھر ممالک بھی دنیا پر جنگیں مسلط کرنے حکومتیں کرنے کا خواب نہ دیکھتی یہ سارا سلسلہ ایک خواب ہے جو اب سراب بن چکا ہے ناظرین اسی جیسے رزیل افراد کی گندی سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ عیسائی اصل عیسائیہ سے دور ہو کر دنیا میں مگن ہو چکے ہیں اور انہی پادریوں کی باتیں سن کر اپنے نظریات بناتے ہیں پھر ان کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی خیالات کو سنتے ہوئے ایک شخص ڈاکٹر زاکر نائے کے پاس بھی آیا یہ شخص انہی پادریوں کے گندے اقائی سے بیزار لگتا تھا جس پر اس نے اپنے مذہبی سکولرز کی بجائے مسلمانوں کے سکولرز کو چنا اور ان سے اپنے سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی یہ بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام اور جیسس سے متعلق بیان کردہ واقعات اور حالات سے متفق نہیں تھا اسی لئے ڈاکٹر زاکر نائے کا لیکچہ سننے اور اپنا سوال رکھنے آیا تھا باڈی پنیلا نامی اس شخص نے پوچھا کہ میں صرف اسی بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نے جیسس کو جنم کیسے دیا تھا کیا یہ قرآن میں موجود ہے کہ جیسس کیسے مریم علیہ السلام کو دیے گئے تھے آپ اس شخص کا سوال سنیے پھر آپ کو ڈاکٹر زاکر نائے کا جواب بھی انگریزی سے اردو اور آسان ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں تاکہ ہمارے سارے سننے والوں کو آسان فہم زبان میں یہ تمام معلومات مل سکیں ڈاکٹر زاکر نائے نے اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک میں ایک مکمل باپ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ تھی اور وہیں دوسری جانب آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل کی تمام 73 کتابوں میں کوئی ایک بھی حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود نہیں اور قرآن پاک میں سورہ مریم کے علاوہ سورہ عمران میں بھی ذکر ہے آیت نمبر 42 میں کہا گیا ہے کہ اور جفرشتو نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہاں کی عورتوں پر پسند کیا ہے سوچیں قرآن پاک کی یہ آیت ایک عرب پر نازل کی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی عورت کا انتخاب کیا اور دنیا میں تمام عورتوں میں سے حضرت مریم کو چنا گیا لو CHANți ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے خلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماے صلی اللہ علیہ وسلم تذہل کرتے ہیں Bots mich ład کبھی دمیا کہ اللہ علیہ وآلہ سے وہ فتن جو اور زیوری بنک بھی روڑی ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نازل ہوئے ویسے ہی بیان فرمایا اگر آپ سورہ عمران کو مزید پڑھیں تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق مزید ذکر ہے آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر آیت نمبر 44 میں لکھا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں ہم بزریا وحی تمہیں اطلاع دیتے ہیں اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا کلم ڈالنے لگے تھے کہ مریم کو کون پرورش کرے اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑتے تھے اور آیت نمبر 45 میں لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارہ دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ وہ بیٹا مریم کا ہوگا دنیا اور آخرات میں مرتبے والا اور اللہ کے پیاروں میں سے ہوگا یعنی یہاں اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بشارہ دی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو نبی ہوگا نیکوکار ہوگا اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اور جبکہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا اور جب وہ ادھیڑ عمر کا ہوگا اور نیکو میسو ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ یہ اللہ تعالی کی جانت سے پیش گوئی تھی جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بیف رشتے سے سوال کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اب بائبل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہاں لکھا ہے مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی نے جنسی طور پر مجھے نہیں چھوا اور وہیں دوسری طرف قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کن فا یا کن فرمائے تو ہو جاتا ہے تو یہاں قرآن پاک سے یہ چیز واضح ہے کہ چیز کی پیدائش ایک معجزاتی پیدائش تھی اور یہ بغیر کسی ماد کی مداخلت سے ہوئی تھی اللہ says be and it is when اللہ ڈیکریز a matter he says be and it is so اللہ says when almighty God willed that she should give birth to a son it takes place کن فا یا کن be and it is so the birth of jesus can please be upon him was a miraculous birth it was a miraculous birth there was no male intervention ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جب jesus پیدا ہو گئے تو حضرت مریم علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے پاس بیٹا کیسے ہے تم حرون کے خاندان سے ہو ایسے گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہو وہ ان پر زنا کے الزام لگا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اس عورت کے ہاں شادی کے بغیر بچہ پیدا ہوا ہے جس کے بعد جواب میں مریم بول نہ سکیں انہیں نے جواب نہیں دیا تو فوری طور پر جیسس جو اپنی والدہ کی گود میں تھے انہوں نے جواب دیا اور کہا میں اللہ کا رسول وہ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوش خبری دینے کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جو پہلا معاجزہ جو جیسس نے دکھایا قرآن پاک کے مطابق وہ اپنی ماں کی گود میں بولے جس عمر میں بچہ بولتا ہی نہیں ہے اس سے متعلق سورہ مریم میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے حرون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم پنگوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ میکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ آیات وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دفاع کے لیے جیزس کو قوت گویائی دی جیزس کو قوت گویائی دی ہے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک میں بائبل کے بارات حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاثیم کی گئی ہے قرآن پاک میں جیزس سے متعلق پہلا معاجزہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں جبکہ وہیں دوسری طرف بائبل کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جیزس کا پہلا معاجزہ نو ملود ہو کر بولنا نہیں تھا ایک پارٹی کے دوران شراب ختم ہو گئی تو وہ لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں مہمانوں کے لئے شراب موجود نہیں تو بائبل کے مطابق جیزس نے کہا یہ پانی لے لو وہ سادہ پانی تھا اور جیزس نے اس پانی کو شراب میں بدل دیا جو بالکل بے بنیاد بات ہے قرآن پاک جیزس کو بلان مرتبہ دیتا ہے ماں کو تعظیم دیتا ہے انہیں تمام اقوام میں بہترین اور چنی گئی خاتوں قرار دیتا ہے جبکہ بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ جیزی سے محبت اور ان کا احترام مرتعظیم کرتے ہیں